اسلام علیکم دوستو میں ہزائیم بزدار ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کس ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ جو ہے آپ کے کسی پیرٹ کے بچے کو جب آپ فیڈ کراتے ہیں تو اس کو جو ہے الٹیاں آتی ہیں یعنی کہ وہ الٹی کر کے ساری خوراک نکال دیتا ہے جس کی جیسے وہ کمزور ہو رہا ہے تو آج جو ہے اس کی الٹیوں کی جو ہے میں آپ کو تھوڑی سی وجہ بھی بتاؤں گا اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو بغیر ٹائمز آیا کیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ میرے چینل بزدار بڑھ سیٹ اپ پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو کو دوستو یہ جو بچے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ چک نظر آ رہا ہے کوکٹیل کا دوستو میں نے غور کیا ہے کہ اس کے ساتھ کے جو چکس ہیں ان کے وزن بھی بڑھ رہا ہے ان کا ویٹ بھی بڑھ رہا ہے ان کی جو ہے گروت بھی اچھی ہو رہی ہے لیکن اس کی گروت بھی اچھی نہیں ہو رہی ہے اور دن بن دن جو ہے سوست ہوتا جا رہا ہے اور کمزور ہوتا جا رہا ہے تو اس کی جو ہے وجہ مجھے یہ پتہ چلی کہ یہ جو ہے الٹیاں کرتا ہے جب میں اس کو کھلا دیتا ہوں خوراک تو میں چلا جاتا ہوں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ الٹی کرتا ہے جس کی وجہ سے ساری خوراک باہر آ جاتی ہے اور اس کے جسم میں کوئی خوراک پہنچتی ہی نہیں ہے تو دوستو اس کا میں آپ کو سب سے وجہ بتا دوں کہ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے دوستو ان کا اگر میدہ خراب ہو سعی طریقہ حضم نہ کر رہا ہو تو جس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ الٹیاں کر دیتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو نوزل ہوتی ہے سرنج کے آگے جو لگی ہوتی ہے ہینڈ پیڈنگ کے لیے یہ زیادہ اندر گھوسا آ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بھی برڈ جو ہے الٹیاں شروع کر دیتا ہے اور اس کو جو ہے خوراک پہنچتی ہی نہیں ہے سعی طریقے سے تو دوستو اب میں آپ کو اس کا جو ہے علاج بتاتا ہوں کہ آپ نے علاج کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ جو صبح صبح یعنی کہ ابھی جو ہے یہ پٹھا ہے تین ٹائم فیڈ لیتا ہے مجھ سے تو صبح صبح آپ نے جو اٹنا ہے اور اس کو جو ہے فیڈ نہیں کرانی یعنی کہ ہینڈ فیڈنگ آپ نے کرانی ہی نہیں ہے بلکل خالی پیٹ جب یہ ہو تو آپ نے جو ہے اس کو یہ میڈیسن پلانی ہے میڈیسن سمجھے آپ یہ ہے گرائیپ وارٹر دوستو گرائیپ وارٹر جو ہے کافی سستا ایک وارٹر ہے اور اس کی بوتل تقریباً 90 سے 100 روپے کی بوتل ہے اور یہ کافی عرصہ جو ہے بڑے آسانی سے چل جاتی ہے دوستو یہ حازمے کے لیے کافی زیادہ بہترین ہے ان کا جو ہے میدہ بلکل فریش کر دے گا یہ گرائیپ وارٹر تو آپ نے کرنا ایسی ہے کہ آپ جو ہے گرائیپ وارٹر کسی بھی سرنج میں بھر لیں جس طریقے سے دیکھیں میں نے بھرا ہوا ہے اور کوکٹیل کا بچہ ہے یعنی کہ اس آپ دیکھتو رہے ہیں کہ کس عمر کا بچہ ہے آپ کو سمجھ تو لگی گئی ہوگی تو اگر آپ کوکٹیل کے بچے کو دے رہے ہیں تو تین ایمیل آپ نے صبح صبح پلانا اس کے بعد فیڈ نہیں کرانی یعنی کہ فرس ٹائم آپ نے بالکل فیڈ کرانی ہی نہیں ہے صرف گرائیپ وارٹر جو ہے پلا دینا ہے اس کے بعد پھر آپ جو ہے سیکنڈ ٹائم اس کو جو ہے فیڈ کرائیں گے تو دوستو یہ جو کوکٹیل کا بچہ آپ کو نظر آرہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی سارے بھائیوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے کومن پائیڈ کا بچہ ہے لیکن یہ جو ہے دوستو فیلو کوکٹیل کا بچہ ہے فیلو کوکٹیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پائیڈ تو ہوتا ہے کوکٹیل لیکن وہ ریڈ آئیز ہوتا ہے اس کے آپ آنکھیں دیکھ سکتے ہیں سرخ آنکھیں بلکل ہی جو ہے انہوں کی طرح یہ دیکھیں تو یہ جو ہے پائیڈ کاکٹیل کا بچہ ہے تو بیمار تھا تو میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ بھی شیر کر دیتا ہوں کہ اس کا جو ہے علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس رنگ نیک کا بچہ ہے تو اس کو آپ جو ہے پانچ ایمل پلائیں گے ابھی دیکھیں یہ دس ایمل کی سرنج ہے تو میں اس میں تین ایمل جو ہے بھر لیا ہے تو اب جو ہے میں اس کو آپ کو پلا کر بھی دکھاتا ہوں کہ میں جو ہے کس طریقے سے اس کو پلاوں گا کیونکہ یہ کمزور ہو چکا ہے کافی زیادہ اور یہ صحیح طریقے سے جو ہے فیڈ نہیں لے رہا یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ نے اس کو جو ہے اندر ڈالنا ہے زیادہ اگر آپ اس کو اندر گھسائیں گے تو اس سے بھی پرندہ جو ہے تنگ ہوتا ہے اور وہ جو ہے بیمار ہوتا ہے مزید الٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو دیکھیں دوستو اس نے جو ہے پی لیا ہے اب جو اگر آپ اس سے کسی چھوٹے بچے کو دے رہے ہیں یعنی کہ کسی آپ کو شوق ہے آپ نے لو وڑ کا بچہ ٹیم کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے اس کو دو ایمل پلائیں گے اس کے علاوہ بجیز کو ایک ایمل اور کوکٹیل تین ایمل اس کے علاوہ رنگ نیک کے لیے آپ پانچ ایمل بھی یوز کرتے ہیں اور پہاڑی اور اسے بڑے جتنے بھی دوتے ہیں ان کے لیے آپ جو ہے سات ایمل بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے جو ہے فرس ٹائم دینا ہے یعنی کہ پھر آپ جو ہے سیکنڈ ٹائم اس کو فیڈ کرائیں گے ابھی جو ہے فرس ٹائم میں نے اس کو جو ہے پلا دیا ہے اب میں اس کو جو ہے فیڈ نہیں دوں گا دوسرے ٹائم تک یعنی کہ دوپہر کے ٹائم تک میں اس کو کوئی فیڈ نہیں دوں گا دوپہر کے وقت میں اس کو فیڈ دوں گا تب تک اس کا میدہ بھی فریش ہو چکا ہوگا اور یہ ایکٹیو بھی ہو جائے گا اور اس کو خوراک جو ہے یعنی کہ حضم بھی ہوگی الٹیاں بھی نہیں آئیں گی تو آپ نے تقریباً دو سے تین دن اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ فرق لازمی پتا چلے گا تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات سمجھ آئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ